اچھالے ان کی یادوں کے اچھالے ان کی یادوں کے نمسکار دوستو ہندی سینیما کے تجربے کار گیتکار ہیں نقش لائل پوری کئی سالوں سے نازک و نرم گیت لکھنے کا سلسلہ ان کا جاری ہے ان کے پاس ہے یادوں کا بڑا خزانہ انہی خزانوں میں سے وہ بانٹ رہے ہیں اپنی یادوں کے اجھالے ویوید بھارتی کے ساتھ تو آئیے سنتے ہیں شائر اور گیتکار نقش لائل پوری سے کمال شرما کی لمبی باتچیت پر آدھارت کارکرم اجھالے ان کی یادوں کے آج سنیے پہلی کڑی نقش لائل پوری صاحب ہمارے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں اپنی اورسی سننے والوں کی اورسی ویوید بھارتی کی اورسی اس کارکرم میں آپ کا سواگت کرتا ہوں نمسکر بہت بہت شکریہ نمسکر نقش لائل پوری جی آپ کا جو نام ہے ایک تو یہ بھی اپنے آپ میں بڑا دلچسپ ہے بڑے جاننے کے چھرے کی یہ جو لائل پور شبد جو جڑا ہوا ہے کیا وہ جو پرمپرہ رہی ہے ہمارے انستانوں کے نام جوڑنے کی گیتکار یہ اس طرح سے جوڑتے رہیں ویسی پرمپرہ رہی ہے کچھ اس نام کے ساتھ میں بھی کچھ ایسی ہی بات ہے ہم آپ سے ایک تو آپ کا اوریجنل نام جاننا چاہیں گے اور یہ نام آپ کا کیسے پڑھا اس بارے میں کچھ بتائیے میرا صحیح نام جسون ترائے ہے جب سے میں نے شائری شروع کی تو نقش لائل پوری ہو کے رہ گیا ہے یہ اردو شائری کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ ایک پین نیم اس کے ساتھ شہر کا نام زیادہ تر لوگ شائری میں استعمال کرتے ہیں میرا پین نیم نقش ہے اور میں لائل پور کا رہنے والا ہوں اس لیے نقش لائل پوری کے نام سے مجھے لوگ پکرت ہیں لائل پور کے والے میں کچھ بتائیے کیا یہ شہر کس کے نام پہ بس ہے آپ کا لائل پور شہر جیسے یہاں چندیگڑ ہے بڑی پلاننگ کے ساتھ بنا ہوا شہر تھا ہے بلکہ اپنا شہر کے بیچوں بیچ گھنٹا گھر ہے اور گھنٹا گھر سے آٹھ بازار پھوٹتے ہیں آپ کسی بازار سے بھی داخل ہو جائیے آپ کو گھنٹا گھر پہ لے جائے گا اگر آپ بھولے ہیں تو گھنٹا گھر پہ پوچھ کے پھر اپنا بازار میں داخل ہو سکتے ہیں وہاں ایک ایگری کلچرل کالیج ہے بہت بڑا اور کافی نام ہے اس کا ابھی کچھ عرصہ پہلے شاہ فیصل نے اس ایگری کلچرل کالیج کے لیے کچھ لیٹسٹ مشینری ڈونیٹ کی اور پاکستان کی حکومت نے اس کے سیلے میں اپنا شاہ فیصل کا نام اس شہر کو دے دیا اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس شہر کا نام فیصل آباد ہے تو یہ شہر بھی پہلے جس کے نام سے بسائے گیا تھا وہ کوئی یہیں کا رہنے والا تھا یا باہر سے کوئی انگریز تھا جس کے نام یہ لائل ایک انگریز تھے ان کے نام سے اس شہر کا نام رکھا گیا تھا ایسے اور بھی کئی شہر اس سمائے ہیں وہاں بہت سے ویسٹ پنجاب میں کافی شہر ایسے ہیں جن کے نام انگریزوں کے نام پر ہیں جیسے وار برٹن ہے مانٹ گومری ہے کیمل پر ہے کوٹا ہے ایبٹ آباد ہے اس طرح سے بہت سے شہر ہیں جن کے نام انگریزوں کے نام پر ہیں تو آپ کا جنم کہا لائل پور میں ہوا میرا جنم لائل پور میں ہوا اپنے پتہ کے بارے میں کچھ بتائی کیا کرتے تھے میرے والے صاحب جو تھے وہ انجینئر تھے اور چوتھی کلاس تک میں لائل پور میں ہی پڑھا پھر ان کی ٹرانسفر راول پنڈی ہو گئے تو پانچویں سے آٹھویں تک میں راول پنڈی میں پڑھا پھر واپس آگئے جیسے ان کی ٹرانسفر ہوئی پھر لائل پور واپس آگئے باقی تعلیم پھر لائل پور میں میں نے پوری لے چلو لے چلو اب کہیں لے چلو موسیقی 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 سوچ لو دل سرا سوچ لو گر نہیں ہے یقین تو حدم روک لو لے چلو لے چلو اب کہیں لے چلو پیار کی گاہ میں ہے کئی مشکلیں چار کی راہ میں ہے کئی مشکلیں تم کو سوچے ہوئے سکھ ملے نہ ملے نب سکے تو نبھانے کمادا کرو لے چلو لے چلو اب کہیں لے چلو بیبہ جن کے سمیں کیا عمر تھی آپ کی اس وقت میں میرا خلو انیس سال کا تھا تو ان گلیوں ان چورہوں کے بارے میں ان بازاروں کے بارے میں جو کبھی بڑے گلزار رہا کرتے تھے جن کی رونک کے بارے میں کاتھ ایک اس کہا جاتا ہے کہ اس سمیں فیشن کلچر لٹریچر ان سب کا کیندر ہوا کرتا تھا پاکستان ان پاکستان کے بہت سارے شہر خاصوں سے لاہور اور کاراجی بغیرہ کی بات کی جاتی ہے تو آپ کو کچھ یاد ہے اپنے ان بجھتے ہیں دیکھیں وہاں میرا بہت اچھا وقت گزرا اور یوں سمجھئے کہ میرے پنپنے کا پیریڈ وہی تھا اور میرے اردو کی یہ ٹیچر جو تھے وہ میرے مزامین سے بڑے خوش تھے وہ کہتے تھے کہ بیٹے تم میں جرمس ہیں اگر تم زندگی میں لٹریچر لوگے تو بہت کامیاب ہوگا اس بات کا مجھ پہ اثر ہوا میرے انکل ڈاکٹر تھے وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے میرے والد انجینئر تھے وہ مجھے انجینئر بنانا چاہتے تھے لیکن مجھ پر اپنے استاد اردو کے ٹیچر کی بات کا اثر زیادہ ہوا آپ کے استاد کا نام کیا تھا ان کا راملال نام تھا اور اپنا اردو پرشین اریبک تین زبانوں میں ماسٹری تھی ان کی آپ کون کون سی زبان سیکھتے تھے ان سے میں بس پنجابی اردو کسی حد تک پرشین اور انگریزی یہ تین چار زبانیں میں نے آپ کے گھر میں پنجابی بولی جاتی تھی گھر میں ہم لوگ ہندی بولتے ہیں اس لیے کہ نئی پودھ جو ہے بچے ہیں وہ پنجابی نہیں بولتے ہیں نہیں اس سمائے تو آپ کے گھر میں پنجابی بولی جاتی تھی یہ بتا ہے کہ یہ پہلی قوتہ جس کو ہم یہ کہہ لیں کہ تھوڑی سی میچوڑ کے سمکھی وہ بھی وہ آپ نے کب لکھی کس عمر میں لکھی دیکھئے جب میں لاہور میں تھا تو لاہور میں کچھ ایسی محفلیں ہوا کرتی تھی عدبی محفلیں جن میں میں شرک ہوا کرتا تھا ان محفلوں میں نئے لکھنے والے بھی شامل ہوتے تھے پرانے استاد بھی بیٹھتے تھے اور وہاں ہر آدمی کو یہ حق تھا کہ وہ اگر کچھ سنانا چاہے تو سنائے اور افسانیں غزلیں نظمیں سب پڑھی جاتی تھی اس میں اور ان پہ بھرپور تنقید ہوتی تھی استاد جو بیٹھتے تھے وہ تنقید کرتے تھے اس سے خامیاں جو ہیں دھیرے دھیرے لوگوں کی دور ہوتی ہیں پتہ چلتا تھا کہ اس میں اچھائی کیا ہے اس میں برا پہلو کیا ہے اس میں میٹر کی غلطی ہے اس میں تھاٹ کمزور پڑتا ہے تو ان محفلوں نے مجھے بنایا سوارا اور میں نے شاعری جو ہے ایک دھنگ کی شاعری کرنا شروع کی نہ جانے کیا ہوا جو تُو نے چھو لیا نہ جانے کیا ہوا جو تُو نے چھو لیا کھلا گلاب پی ترہ میرا بدن نکھر نکھر گئے سمر سمر گئے نکھر نکھر گئے سمر سمر گئے بنا کے آئی نہ تجھے اے جانے من نہ جانے کیا ہوا جو تُو نے چھو لیا موسیقی موسیقی دکھرا ہے کاجر فضا میں بھیگی بھیگی ہے شاہ میں موسیقی بوندوں کی دم جن سے جاگی آگ تھنڈی ہوا میں موسیقی 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 آ پاس آ تیری ہر ساس میں میں جاؤں سما نہ جانے کیا ہوا جو تُو نے چھو لیا کھلا گلاب تی ترہ میرا بدن نکھر نکھر گئی سمر سمر گئی بنا کے آئینا تجھے اگان من نہ جانے کیا ہوا جو تُو نے چھو لیا پہلی کبھی تھا جو آپ نے پڑھییا پہلی چیز جو آپ نے کیا سنائی تھی غزل تھی نظمت تھی کیا تھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کیونکہ یہ بات ہے سن پینتالیس کی تو اس لئے مجھے کچھ یاد نہیں آرہا میں اس وقت نہیں سنا پا ہوں کوئی بات نہیں ایک سٹھ سال پرانے بات کو یاد رکھ پانا بھی مشکل ہے پر کچھ یاد ہے کہ داد ملی تھی یا اس پر اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں صاحب اس میں کچھ کمی ہے نہیں مطلب تنقید ہوئی تھی اس میں مجھے اتنا یاد آتا ہے کہ دو ایک باتیں مجھ سے مجھے سمجھائی گئی تھی کہ ان کو اگر ایسا کریں تو زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اسی طرح روشنی ملی ان لوگوں سے بہت روشنی ملی تو نقشہ صاحب ماتہ پتہ بچے کو کچھ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ معلوم ہے کہ اگر خاندانی کوئی بزنس نہیں ہے پشتانی کوئی اس طرح کا کام نہیں یا تو نوکری کرے گا کیونکہ گھر گرشتی چلانے کے لئے کچھ تو اس کے پاس میں روزی روٹی کا انتظام ہونا چاہیے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر پریواروں میں ایسا تو محل نہیں تھا کہ وہ سب جانتے تھے اس سچائی کو کہ یہ اگر کبھی بن گیا یا گیتکار بن گیا تو پیسہ نہیں کما پائے گا رائٹر سے تو پیسہ نہیں بن سکتا ہے آپ نے یہ نرنے کب لیا کہ میں فلم انڈسٹری میں جاؤں گا اور ایک رائٹر بنوں گا فلم انڈسٹری کے بارے میں میں نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا میں بمبئی آیا تھا کہ بمبئی بہت بڑا تجارتی شہر ہے یہاں کہیں نہ کہیں میں خف جاؤں گا مجھے کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور مل جائے گا جس سے میں باعث سے جی سکوں گا کون سے سن میں آپ آئے تھے بام میں میں یہاں آیا تھا قریبا سن اکاون میں شاید آئے تھا پارٹیشن کے بعد ہی باتی پارٹیشن کے بعد پھر میں لکنو رہا اور لکنو میں کوشش کرتا رہا کہ کوئی اپنا ایسا ذریعہ مجھے کمائی کا ملے جس سے میں اپنا پھر پال سب میں نے زندگی یہ تلاش میں سبھی راستوں سے گزر لیا کبھی حس لیا کبھی رو ہو لیا کبھی جی لیا کبھی مل لیا میں نے زندگی کی تلاش میں سبھی راستوں سے گزر لیا کبھی حس لیا کبھی رو ہو لیا کبھی جی لیا کبھی مل لیا میں نے زندگی کی تلاش میں سبھی راستوں سے گزر لیا موسیقا موسیقا موسیقی 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 مرنے کا کوئی غم ہوگا مرنے کا نہیں غم ہوگا جیتے جی اپنی موت کا موسیقی 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 کہ بمبئی کی گاڑی میں بیٹھ گیا گھر میں لوگوں کو بتا کے آئے تھے نہیں بغیر بتایا اس لئے بغیر بتایا آئے تھا کہ روز شام کو جب میں گھر جاتا تھا تو سوال ہوتا تھا کہ کچھ کام ہوا کوئی کام ملا اور روز نہ میں جواب دیتے دیتے میں تھک گیا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ نہیں اس شہر میں گزارہ مشکل ہے اب کہیں اور قسمت آزمانہ چاہیے تو ممبئی کیوں اور بھی تو بہت سارے شہر تھے دہلی بھی تو جا سکتے تھے آپ ہندوستان کے اور بھی بہت سارے شہر تھے اور بھی نہیں جا سکتے تھے نہیں مطلب یہ کہ ممبئی اس لئے آیا تھا کہ یہاں ایک میرے کلمی دوست تھے جن کی مطلب یہ کہ ہم دونوں میں خطو کتابت ہوتی تھی ایک دوسرے کو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں تھے کیا نام تھا انگر پردیپ نیر تھے وہ فلم سے کنسرن تھے اس وقت اسسسنٹ ڈیریکٹر تھے اور میں جب آیا بھمبئی آیا تو میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے ایک ہی جوڑا کپڑوں کا میرے بدن پر جو تھا ہوئی تھا اور کلیان اسٹیشن پر جب گاڑی پہنچی تو اس وقت ایک آخری چوننی میری جیب میں تھے دوپہر کا وقت تھا قریباً ایک بجا ہوگا بھوک بڑے زور کی لگ رہی تھی اور کوئلوں والے انجن اس زمانے میں گاڑیوں کے ساتھ لگتے تھے اس کی وجہ سے موسر پورا کالا کپڑے کالے ہو چکے تھے میں جیسی پلیٹ فارم پر اترا کلیان میں پیاس لگ رہی تھی پانی پیتے ہیں تو ایک وہم نے جنم لیا میرے دماغ میں کہ کسی اجنبی شہر میں بھوکوں داخل نہیں ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بہت فاکے کرنا پڑے اس وہم نے اس وہم کے تحت میں نے پوریاں خریدی چھے پوریاں ساگ کے ساتھ اور اس زمانے میں کالیان سٹیشن کے پلیٹ فارم پر چھت نہیں تھی پہلا نوالہ توڑ کے جب میں موں کی طرف لے جا رہا تھا تو وہ دونا جو تھا وہ چیل جھپٹ کے لئے وہ نوالہ بھی میں نے وہاں رکھ دیا اور پانی پیا موں دھویا اتنے میں گاڑی کی رسل ہوئی پھر آکے گاڑی موسیقی کہیں ایسا نہ ہو تم اجنبی راہوں میں کھو جاؤ میرے ساتھی میری آواز کے بیچے چلے آواز موسیقی 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 میرے ساتھی میری آواز کے پیچھے چلے آؤں 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 موسیقی نا جانے کتنی بار آیا گیا موسم بہار کا مگر اب تک نہیں بچلا مقدر بے قراروں کا سبھی غم دور ہو جائے جو تم ایک بار مل جاؤں میرے ساتھی میری آواز کے پیچھے جب آپ نے لکنوں سے چلے تھے کتنے روپے تھے جیب میں دو روپے تھے میری جیب اور جب وہ چمنی ختم ہو گئی آپ اپنے دوست کے گھر کیسے پہنچے وہ دادر پہ رہتے تھے دادر میں جیسی ان کے دھونتے دھونتے ان کے مکان تک پہنچا تو ان کے مکان پہ اتنا ایک بہت بڑا تالہ لٹک رہا تھا پڑوسیوں سے پوچھنے پہ پتا چلا کہ وہ کل شام پونہ گئے ہیں پندرہ روز کے بعد واپس آئیں میں نیچے اترا اور بڑا یعنی ایک ایک من کے میرے پاؤں ہو گئے اور پھوٹ پات پہ چلا جا رہا تھا کہ سامنے سے مجھے ایک سردار جی ایک دکھائی دیئے جو کافی بزرگ تھے سفید داڑی ان کی تھی کپڑے ساف ستھ رہے تھے لگتا تھا کسی اچھے گھر سے ان کا تعلق ہو تو ان سے میں نے پوچھا میں نے کہ یہاں کوئی سرائے وغیرہ ہے جہاں پہ ٹھہرہ جا سکے تو میری حالت کا انہوں نے اجازہ لیا اجازہ لینے کے بعد کہنے لے بیٹے ایک کام کرو اور ایک پتہ میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں ماتوں گا بی بی سی آئی میں ایک گردگار رہتا ہے کہ لے وہاں چھلے جاؤ وہاں آٹھ دن تک تم رہ سکو گے دونوں وقت کھانا بھی وہاں لنگر سرب ہوتا ہے اور اس طرح سے اپنا دوپہر کے کھانے کا وقت تو ختم ہو چکا تھا میں جا کے وہاں فرش پہ لیٹ گیا اور دیکھا میرے ساتھ اسی فرش پہ قریب ایک نوجوان سردار لیٹا ہوا تھا تو ایک پاکستان سے اردو کا میگزین نکلتا تھا نوکوش اس کا نام تھا نوکوش اس کے پاس تھا تو میں نے اس سے مانگا میں نے کہا بھائی ذرا دیکھ سکتا ہوں انہوں نے مجھے دے دیا پھر باتچیت کا سلسلہ شروع ہوا اور اسے جب پتہ چلا کہ میں شائر ہوں تو وہ اور مطلب میرے قریب ہو گئے اور ہم اس سے کہنے لگے کہ بھائی ایک کام کرو یہ تولیے لے لو نہا لو یہ سابون ہے اس سے کپڑے دھو کے سوکنے کے لیے ڈال دو اور اس کے بعد آکے لیٹو اس سابون میں نے اس سے لیا نہایا نہا کے کپڑے دھو کے سوکنے کے لیے وہاں تار لگی بھی دی تار پر ڈال دی جب میں نیند اتنے گہری آئی اس کے بعد نہانے کے بعد کہ میں رات کو آٹھ بجے اس نے مجھے جگہ کہا کہ کھانے کا وقت ہو گیا لنگر کا وقت ہو گیا چھلیے کھانا بڑا مجھے تعجب ہوا کہ میرے کپڑے پریس کیے ہوئے میرے اپنے جہاں میرے سر تھا وہاں رکھے میں نے کہا یہ کیا ہے بھئی کہنے کچھ نہیں آپ کپڑے پہنے یہ کھانا کہتا ہے تو آٹھ دن وہاں گزارے میں نے آٹھ دن کے بعد اس کو لوٹنا تھا وہ پنجاب سے آیا تھا موٹر سپیر پارٹس کا بزنس کرتا تھا یہاں کچھ مال لینے کے لیے آیا تھا اور کچھ پیسے زبردستی میری جیب میں ڈال کے وہ آدمی رخصہ تو آپ نے اس کا نام آپ کو پوچھا ہے کیا ہے؟ نام اندرجیس سنگھ تھا اور اپنا لودھیانا سے آیا تھا اس دور کے لیے تو آپ کے لیے فریشتہ ہی ساری اس کے بعد یہ ہوا کہ نومے دن میں باہر پان کھانے کے لیے سیٹی لیڈ سینیویا کے پاس پان کی دکان تھی سیٹی لیڈ سینیویا کے پیچھے ہی گردوارہ تھا اور پان کھانے کے لیے میں پان کھا رہا تھا تو اتنے میں ایک دوست گاڑی آ کے رکھی گاڑی میں سے اترے وہ لاہور میں فلموں میں ویلن ہوا کرتے تھے دیپاک آشا ان کا نام تھا تو مجھے دیکھ کے بڑے چونکے آپ یہاں کیسے میں نے کہا بمبئی آیا وہ ہوں کہاں ٹھہرے ہیں میں نے کہا گردوارے میں سامان اٹھائیے میرے ساتھ چلے میں نے کہا سامان تو کچھ ہے نہیں میرے میں تو یہی تین کپڑے جو ہیں تو وہ مجھے اپنے ایک گھر لے گیا اور پھر وہاں سے نارمل زندگی شروع ہو گئی وہاں آپ ان کے ساتھ میں کتنے دل رہے ہیں وہاں ان کے ساتھ میں وہاں انہوں نے پھر میرے لیے ایک چھوٹے سے کمرے کا انتظام کروا دی آٹھ بھائی آٹھ کا ایک کمرہ تھا اس میں رہنے لگا میں ان کے ہاں دس دن رہا اس کے بعد وہ کمرے کا انتظام ہو گیا انہوں نے کہا کہ سب اپنا کراہ وغیرہ اس کی فکر مت کیجے وہ میں نے ان سے بات کر لیے کراہ میں مجھ سے لے لیے کریں گے آپ اتمنان سے رہیے فکر مت کیجے وہ کھانا گھر سے میری آزائے کریں گا یہ ملاحات ایک بہانہ ہے یہ ملاحات ایک بہانہ ہے پیار کا سلسلہ پرانہ ہے یہ ملاحات ایک بہانہ ہے دھڑکنے دھڑکنوں میں ہو جائے دل پہ دل کے قریب لانا ہے دل پہ دل کے قریب لانا ہے پیار کا سلسلہ پرانہ ہے یہ ملاحات ایک بہانہ ہے میں ہوں اپنے سنم کی باؤں میں میرے قدموں چلے زمانہ ہے میرے قدموں چلے زمانہ ہے میرے قدموں چلے زمانہ ہے یہ ملاحات ایک بہانہ ہے خواب تو سانچ سے بھی نازک ہے ٹوٹنے سے انہیں بچانہ ہے ٹوٹنے سے انہیں بچانہ ہے پیار کا سلسلہ پرانہ ہے یہ ملاحات ایک بہانہ ہے من میرا پیار کا شوالہ ہے من میرا پیار کا شوالہ ہے آپ کو دیوتا بنانہ ہے آپ کو دیوتا بنانہ ہے پیار کا سلسلہ پرانہ ہے یہ ملاحات ایک بہانہ ہے سنگھر کے آپ کے دن جو تھے شروع باتی ان کی کہانیاں آپ نے سنا ہی لیکن ایسا کتنے دن چلا جب تک آپ کو کوئی ستھائی کام نہیں ملا اس کے بعد مجھے کوشش کرتے کرتے پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف میں نوکری ملی اور ایک شاعر ہونے کے ناتے سب لوگ بہت پیار کرتے تھے آفیس کہاں تھا آپ کا میں یہ اپنا جے جے ہسپتال کے پاس مانڈوی پوسٹ آفیس میں میری پوسٹنگ ہوئی سب سے بھی کیا کام کرنا پڑتا تھا آپ کو وہاں ایک ٹریڈیشن تھی پوسٹ آفیس میں اب کہیں اگر سٹاف کی شارٹج ہے تو سٹاف کی لسٹ میں سب سے آخر کے جو نام ہوتے تھے ان کو شیفٹنگ کے لیے بھیل سیا کرتا تھا تو میں ظاہر ہے لیٹس ٹری تھا تو تھوڑے دنوں کے بعد ہی میری ٹرانسفر ہو گئی وہاں سے فاکلینڈ روڈ پہ چھلا گیا اس طرح سے کوئی میرا خیال ہے چھ مہینے میں نے نوکری تنخواہ کتنی تھے تنخواہ اس وقت میرا خال ہے کوئی ایک سو بائیس یا پچی شروع ہے موسیقی 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 دربوں میں جوبے ہوئے نوا میں ہزاروں ہے مگر دربوں میں جوبے ہوئے نوا میں ہزاروں ہے مگر سازے دل ٹوٹ گیا ہو تو سنائے دے سے ہے سازے دل ٹوٹ گیا ہو تو سنائے دے سے ہے اس میں اُل پر کونی دھائیں موسیقی وہ موقع سوٹھا بھی نیتے زندگی بوجھ بنی ہو تو اُٹھائے دے سے ہے زندگی بوجھ بنی ہو تو اُٹھائے دے سے ہے اس میں اُل پر کونی بھائے کونی بھائے دے سے ہے اس میں اُل پر کونی بھائے فلموں میں کیسے انٹیویل کی تھا؟ فلموں میں وہاں کچھ نوجوان میرے پاس اس جو روم تھا وہاں وہ بیکاری کا جو پیریل دوبارہ شروع ہوا تو کچھ لڑکوں نے آنا شروع کیا امیرزادیں جن کے گھر سے بڑے آسودہ تھے آکے میرے پاس بیٹھتے تھے پھر ایک دن ایک پیش کچھ کی انہوں نے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ایک پلے کیا جائے ڈراما کیا جائے پیسے کا انتظام ہم آسانی سے کر سکتے ہیں آپ اگر لکھنے کے لئے تیار ہوں تو ہم اس کام میں لگ جائیں کہ ٹھیک میں نے ایک پلے لکھا اور اس میں پانچ گانوں کی گنجائش بھی نکالی گانے بھی لکھے میڈریکٹر آگئے گانے بن گئے ٹائٹل کیا تھا گانے بھی ٹائٹل اس کا تھا تڑا وہ پلے اپنا اس میں رام مہن ہیرو سیلیکٹ ہوئے اور رام مہن کو جب پلے پڑ کے میں نے سنایا اتفاق سے میڈریکٹر آگئے ان کو گانے بھی سنایا ان کو بہت اچھے لگے انہوں نے کہا کہ آپ فلم کیلئے کیوں کام نہیں کرتے ہیں میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ نئے آنے والوں کے ساتھ بڑی بچ سلوکی ہوتی ہے ان کو بہت پریشان کرتے ہیں لوگ اس لئے حوصلہ نہیں ہوتا تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کام ملے تو فلم کا کام کرنے میں کوئی اطراز ہے آپ کو میں نے کہا کہتے نہیں کام ملے تو ضرور کریں تو انہوں نے جگدیس سیٹھی فلم بنا رہے تھے جگو انہوں نے وہ اس زمانے میں جگدیس سیٹھی صاحب کے ایسسٹنٹ تھے رام مون ان سے ذکر کیا کہ ایسے سے میں نے ایک شاعر کو سنا مجھے بہت اچھا لگا تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاں اوپن کامپیٹیشن ہے سات آدمی پہلے کام کر رہے ہیں ان کو بولا لو وہ بھی شامل ہو جائیں اور یہ میرے ہاں تہہے کے اڑھائی سو روپے گانے کا میں دوں گا وہ پرانا ہو یا نیا ہو جس کا گیت اچھا لگے گا تو مجھے وہ لے گئے ملانے کے لیے میزی ریکٹر کے سٹنگ روم میں میری ان کی ملاقات ہوئی اور مجھ سے کہا کہ آپ بھی شروع ہو جائیے آپ نے کچھ سنایا اس کو ان کو اس ملاقات مجھ سے دو شیر سنے انہوں نے ایسی وہ سب بھری محفل میں سات شاعر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے دو چار شیر سنائیے دو شیر سنائے وہ ٹھیک ہے آپ شامل ہو جائیں اور وہ لکی لیے ایسا ہوا کہ گیت میرے فیور میں ہو گیا میرا گیت پسند آیا اور آخر میں ہم دو آدمی تھے مظفر شاہ جہانپوری کا گیت ایک میرا کی فائنل میں یہ دو آیا پھر ووٹنگ ہوئی تو میں دو ووٹ سے جیتا اور وہاں سے فلم کا کریئر شروع ہوئی اس گانے کے بول کچھ یاد ہے آپ کو گانے کے بول اب تو یہ مطلب آپ کے کریئر کی پہلی فلم ہم آنے جاتے ہیں اس کے بعد کتنے دن تک کام نہیں ملا آپ کو یا کام ملتا گیا آپ کو لگاتا کام ملا نہیں کافی عرصے تک کام نہیں ملا اس کے بعد چھوٹے موٹے کام ملنا شروع ہوئے پھر ایک اور اڑچن میرے راستے میں ایک دیوار اور آئی کہ کچھ سٹنٹ فلموں کی مجھے آفر ہوئی جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ سوشل فلم ملے تو اس کا کام کروں تو سوشل فلم ملنے ہی رہی تھی سٹنٹ میں کرنے ہی رہا تھا اس لئے بھی پریشانی شروع ہو گئی اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے اس سٹنٹ فلم میں لینا پڑی کرنا پڑی اور وہ بھی ایک مجبوری کے تحت اوہ میں نے کام شروع کیا پھر دیرے دیرے اپنا سوشل فلمیں بھی ایک ایک کر کے آنا شروع ہوئیں اور صحیح مہنوں میں کیریئر میں جو ایک تبدیلی آئی وہ چیتنا فلم سے اس سے پہلے بھی بلیک اینڈ وائٹ کچھ فلمیں تھیں جیسے تیری تلاش میں بہت سی فلمیں تھیں جن میں کام میرا بہت اچھا تھا لیکن جتنا کے گانے کا اس طرح بی آر اشارہ صاحب کی فلم ہے بی آر اشارہ صاحب پونہ میں شوٹنگ کے لیے چلے گئے اور یہ دو گانے مجھے لکھنے کے لیے کہہ گئے کہ آپ یہ دو گانے کمپلیٹ کر دیں دو گانے آپ کو لکھنے ہیں سیچویشن بتائی آپ سیچویشنیں دے گئے اور خوش شوٹنگ کے لیے چلے گئے اور دھنیں پسند کر گئے تھے ان دھنوں پہ میں نے دونوں گیت لکھے تو اچھا آپ کے سمیے میں بھی دھن پر لکھنے کا دور آ چکا تھا دھن پر لکھنے کا تو کافی دنوں سے سلسلہ شروع ہو چکا تھا ہاں تو وہ گیت جیسے ہی کمپلیٹ ہوئے میں نے پروڈوسر سے کہا میں نے کہا بھئی میں اشارہ صاحب کو یہ گیت سنانا ہے اس کا انتظام کیجئے کہنے لگے ٹھیک ہے آپ پونہ بھیج دے تو آپ کو چلے جائے تو میں وہاں پہنچا تو پونہ میں پہنچا قریباً صبح چار بجے دھونتے دھونتے جگہ جس بنگلے میں یہ شوٹنگ کر رہے تھے وہاں تک پہنچا اور چوکی دار سے میں پوچھ رہا تھا کہ اندر یہاں شوٹنگ وغیرہ اس بنگلے میں ہو رہی تو اس نے کہا ہاں صاحب ہو رہی ہے تو دو بجے رات کو پیک اپ کر کے اشارہ صاحب وہ اپنے یونٹ کے ساتھ سوئے تھے چار بجے میں میری آواز ان کے کان میں کان تک پہنچی اور اٹھ کے بیٹھ گیا انہوں نے کہا آ جائی ہے اندر آ جائی ہے تو اندر میں گیا ملے بیٹھے اور کوئی قریباً آدھا گھنٹہ ہم لوگوں نے باتچیت کی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ چائے امیجر دو آگئی وہ ہم لوگوں نے پی آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کہ سب کے لیے چائے بنا کے سب کو جگہ دو چھے بجے سے پھر انہوں نے کام شروع کر رہے تو لنچ تک تو میں بیٹھا رہا میں نے پھر میں نے اشارہ صاحب کو علاق بولا کے کہا کہ وہ گیت یہ دو مکمل ہو گئے وہ سننے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا کہ گیت سننے کے لیے آیا تو چلے جائیے وہ گھومنے پھرنے کے لیے آیا شوٹنگ کا جائزہ لینے کے لیے آیا تو سارا آنکھ ہو گئے میں نے کہا ایسی کیا بات کر کہ لیکن میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں شہری کے بارے میں میں نے کہا وہ مطلب نہیں سیچوئیشن کے اعتبار سے تو دیکھنا کوئی بات ایسی جو سیچوئیشن سے باہر جا رہی ہے وہ نہیں مجھے نہیں سننا اب انہوں نے سننے سے انکار کر دیا ٹھیک ہے وہ آپ ریکارڈ کروا کے گیت مجھے بھی تھی وہ ہیرو انیل دھون تھے وہ مجھے الگ لے گئے میرا گانا کیا ہے مجھے سنائی خیر وہاں اس کے بعد گانے ریکارڈ ہوئے اور یہ گانا جب ریکارڈ ہوا میں تو ہر موڑ پر تکے دوں گا سدا مکیش صاحب گا کے بامبل اپ سے نیچے اتر گئے اور پروبیسر مکیش جی کو ڈھونڈ رہا ہے کسی نے کہہ دیا کہ وہ تو نیچے چھلے گیا وہ بھاگتا وہ نیچے گیا کار سٹارٹ کر چکے تھے کہ وہ پیمنٹ لیے بغیر آپ کیسے چھلے گا گانا اچھا ہوگا ہے پیسے نہیں چھلے گا میں تو ہر موڑ پر تجھ کو دون گا سدا میری آواز کو درد کے ساز کو تو سنے نہ سنے میں تو ہر موڑ پر تجھ کو دون گا سدا میں تو ہر موڑ پر تجھ کو دون گا سدا مجھے دیکھ کر کہہ رہے ہیں سبھی محبت کا حاصل ہے دیوانگی مجھے دیکھ کر کہہ رہے ہیں سبھی محبت کا حاصل ہے دیوانگی پیار کی راہ میں کھل بھی تھے مگر میں نے کانکے چھلے میں تو ہر موڑ پر تجھ کو دون گا سدا میری آواز کو درد کے ساز کو تو سنے نہ سنے میں تو ہر موڑ پر تجھ کو دون گا سدا جہاں دل جھکا تھا وہیں سڑ جھکا مجھے کوئی سجدوں سے روکے گا کیا جہاں دل جھکا تھا وہیں سر جھکا مجھے کوئی سجدوں سے روکے گا کیا کاش توٹے نہ وہ تار دونے میری ساب جو ہے بونے میں تو ہر موڑ پر تجھ کو دون گا سدا یہ انوہو اور ایک آپ کا پونہ کا انوہو دونوں الالگ طرح کے انوہو اور تب مکہ چونکہ اتنا پسند آیا تو آپ سے کبھی کسی وقتیت ملاقات کے دوران جب ان سے پرسنل جب آپ کی بات چیز ہوئی ہوگی رو برو کبھی آپ ان سے ہوئے ہوں گے انہوں نے اس گانے کا ذکر کیا ہوگا آپ سکھی صاحب کیا رہا ہے نہیں ایک واقعہ مجھے اور یاد آ رہا ہے کہ میں اس زمانے میں مولونڈ میں رہا کرتا تھا تو مولونڈ میں ایک پروگرام آرگنیز کیا کسی نے مکیش جی تو مکیش جی آئے آکر انہوں نے دیکھا کہ سب اجنبی شہرے چاروں طرف ان کو یاد آ گیا کہ میں مولونڈ میں رہتا تو انہوں نے آرگنیزر کو بلا کے کہا کہ بھئی آپ کی بستی میں ہمارے ایک شاعر رہتے ہیں یہ نام ہے ان کا آپ جانتے ہیں ان کو بولو صاحب جانتے ہیں ان کو انوائٹ کیا ہوا ہے اپنے پروگرام کے لئے بولو صاحب انوائٹ تو نہیں کیا انوائٹ کر سکتے ہیں بولو ہم ابھی چلے جاتے ہیں ان کے وہ ان کو اگر لا سکیں تو بہت اچھا ہو تو آٹھ لڑکے میں بامبے سے اپنا کام نپٹا کے کھانا کھا رہا تھا تو بیل ہوئی آٹھ نوجوان لڑکے کھڑے تھے پہلے تو میں گھب رہا ہے پھر میں نے کہا کیا بات ہے بولا ایسے سے کپڑے بدل کے میں چلتا ہوں میں کہا دیکھ کے بہت خوش ہوئے کہنے لگے گھر تمام اجنبی شہرے چاروں طرف تھے میں نے کہا کوئی تو اپنا ہو آپ کی یاد آگئی میں نے آپ کو تکلیف دی میں نے کہا تکلیف کس بات بہت اچھا کیا اور میں بڑی غمنامی کی زندگی بسر کر رہا تھا صرف کچھ نوجوانوں کو پتا تھا کہ میں کیا کرتا ہوں کون ہوں زیادہ پبلیسٹی نہیں تھی میری ملون میں اس رات مکیس جی نے مکیس جی کا پروگرام شروع ہوا پہلے ارکے کے تین گانے انہوں نے گئے چوتھا گانہ انہوں نے اینونس کیا خود کہ اب جو گانہ میں سنانے جا رہا ہوں اس کے شاعر آپ کی بستی کے رہنے والے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ سٹیج پہ آ جائیں مجھے سٹیج پہ بلا کے پھر انہوں نے میرے دو گانے ایک اومیلاپ کا اور ایک چھتنا کا دونوں گانے گایا ہوں اس گانے کی بھی ایک کہانی ہے کہ چار گیت تہہ ہوئے تھے کہ فلم میں چار گیت ہوں گے چوتھا گیت ہم رفی صاحب کی آواز میں ریکارڈ کر رہے تھے تو بمبے لیب میں مجھے فون آیا اشارہ صاحب کا وہ بنگلور میں شوٹنگ کر رہے تھے وہاں سے انہوں نے فون کیا کہ ایک ساں میں سوچتا ہوں کہ دو روپ ہیں فلم میں شطرگن سنہ کے تو میں سوچتا ہوں کہ دونوں روپ کو الگ الگ آواز دوں تو اچھا لگے گا ایک گانا موکیس جی کی آواز میں اور ریکارڈ کر رہا تھا ایک رفی صاحب کی آواز ہو گئی ایک روپ کے لیے دوسری روپ لیکن شرط اس میں یہ کہ گانا کل رات تک مجھے مل جانے سے ہے کیونکہ شطرگن دو دن اور ہے میرے پاس میں اسی میں گانا پکچرائی بھی کرنا ہو گا تو وہ گانا ریکارڈ ہو رہا تھا میں نے لیب پہلے بمبے لیب پوچھا کہ کل کی کیا پوزیشن انہوں نے کہا کل شام خالی ہے تو میں نے کہا یہ کسی کو دیجئے مت اس کے بعد موکیس جی کو فون کی تو موکیس جی ہارٹ اٹیک سے کچھ عرصہ پہلے اٹھے تھے تو زیادہ کام نہیں لے رہتے انہوں نے بھی حامی بھر دی کہ ٹھیک ہے میں کل گانا گاتا اب یہ دو مہرے ہو گئے واقعی میں نے کہا انتظام ہو جائے گا تو میں نے بریج بھوشن سے کہا میں نے کہا بریج جی آپ یہ گانا سنبھالیے میں اس گانے کے لئے سوچتا ہوں نیچے جا کے تو مجھ سے ایک بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ دیکھئے یہ موکیس جی چونکہ ہارٹ اٹیک سے اٹھے ہیں اس وقت سینے میں اتنا دم نہیں ہوگا جتنا صحت مند آدمی کے سینے میں ہوتا ہے تو آپ مکڑا جو بھی لکھیں وہ ٹگڑوں میں مجھے دیجئے تاکہ میں ان کو سانس لینے کے لئے جگہ دے سکوں جگہ پروائیڈ کر سکوں تو یہ بات میرے بہت پسند آئی اور پھر میں نے اسی انداز سے موڑا یہ جیسے ریگارڈنگ ختم کر کے آئے میں نے موڑا ان کے ہاتھ میں دے دیا تو یہ موڑا کیسے آپ کا ذہن میں آیا کہاں اس کو بیٹھ کر کے آپ نے سوچا اس کا جو پہلی جو لائن کیسے سوچی سوچے سوچ کے پھر وہ سیچوئیشن کے ہی ساب سے سیچوئیشن کہلوا لے کئی صدیوں سے کئی جنہوں سے کئی صدیوں سے کئی جنہوں سے تیرے پیار کو تاریخے میرا من آجا آجا کے ہر دورا ہے اپنا ہی ہے کئی صدیوں سے موسیقی راہو موسیقی کئی نظر آیا اپنے ہی خیالوں کا سایا کئی نظر آیا اپنے ہی خیالوں کا سایا کچھ دیر میرا من موسیقی موسیقی کئی نظر آیا موسیقی کئی نظر آیا موسیقی 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 پائن کے سوئے گیت جگا سنسان ہے جیون ہی بکیا دنہ ہے پہاروں پاندر آجا اوزالے ان کی یادوں کے اس کارکرم میں اپنی یادوں کے اوزالے بات رہے تھے جانے مانے شائر اور گیتکار نقش لائل پوری آپ سے بات چیت کی تھی کمل شرمانے آج آپ نے سنی اس کی پہلی کڑی کارکرم میں پرستو تی سہیوگ تھا پی کے اے نائر کا سنیوجن تھا چتر ریکھا جین کا ویوید بھارتی کی اور سے اسے پرستو تکیا کلپنا شٹی نے اگلے افٹی ضرور سنیے گا کارکرم اجالے ان کی یادوں کے